اپیسوڈ کے شروعات میں سوزو ماتسوری کو بولتی ہے کہ تم ہی یہ سپورٹس برا پہننی ہوگی ماتسوری بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے سوزو بولتی ہے کہ تمہارے اتنے بڑے سائز کے ساتھ امبرالیس نہیں جا سکتے اور اب ماتسوری کو زبردستی وہ برا پہننے پڑتی ہے اب سوزو سوستی ہے کہ یہ میری اولڈ برا کو نہیں پہن سکتا اس کا سائز مجھ سے بڑا ہے لیکن اس وجہ سے مجھے ہارا ہوا کیوں محسوس ہو رہا ہے دوسری طرف ماتسوری کی گرینڈپا سوستے ہیں کہ بہت سالوں بعد سوزو اس طرح اسے لینے آئی ہے اب ماتسوری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سکول جا رہا ہوں وہیں سوزو سوستی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے گرینڈپا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے سوزو کا دھیان رکھنا اب راستے میں ماتسوری بولتا ہے کہ اچھا ہوا سکول کا پرنسپل گرینڈپا کا اولڈ فرنڈ ہے سوزو بولتی ہے کہ تم نے اپنی نئی بوڈی میں بہت ہی آسانی سے ایڈجیسٹ کر لیا ماتسوری بولتا ہے کہ ایک زورش نینجا ہونے کے وناتے ہمیں اس طرح کی چیزوں کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے اور میں شیور ہوں کہ یہ بس ٹمپراری ہے اور اندر سے ویسے بھی میں لڑکا ہی ہوں سوزو بولتا ہے کہ اوہ ہاں مجھے ابھی یاد آیا کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے ماتسوری بولتا ہے کہ ہاں اگر تم لڑکا بن جاؤگے تب تم بھی تو اپنی بوڈی کو چیک کروگے سوزو بولتا ہے کیا بلکل نہیں کھیر چھوڑو ہمیں بس شیرو گانے کا ڈھوڑنا ہے اور تمہاری ٹرانسفورمیشن کو واپس بدلنا ہے ماتسوری بولتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ فلیپسٹر کہاں گیا ہوگا تب ہی سوزو بولتا ہے کہ کتنا عجیب آیا کاشی ہے تب ہی ماتسوری بولتا ہے کہ لو اسے کھاؤ اور انہیں اگرور کرنے کی عادت ڈال لو باہر بہت سارے آیا کاشی ہیں جو کی کمجور ہونے کا ناٹا کرتے ہیں سوزو کھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ماتسوری سوچتا ہے کہ شاید مجھے بہت سارے سویٹس اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے اب دونوں بس میں چڑھنے لگتے ہیں تو ماتسوری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے سے میں اور دھیان رکھوں گا اور پیچھے والی سٹ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے سوزو سوچتی ہے کہ یہ پیچھے جا کر کیوں بیٹھ گیا اور اس کے پاس سمارٹ فون بھی ہے جب سے اس نے ٹریننگ سٹارٹ کیا ہے ہم دونوں کی دوریاں کافی بڑھ گئی ہیں اگدم سے اس کی کونٹیکٹ ڈیٹیلز مانگنا کافی عجیب ہوگا وہ لڑکی بن گیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دونوں بھی اچھے دوست بن گئے ہو اب سکول میں لڑکی ماتسوری کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کس سکول میں پڑھتی تھی پہلے دوسری طرف کچھ لڑکی ہیں ماتسوری کی ٹانگیں پکڑ کر بولتی ہیں کہ یہ کتنی سمودھ ہے تو سوزو بولتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو وہیں تیسری لڑکی ان کے فوٹو نکال رہی ہوتی ہیں تب ہی ماتسوری انہیں دیکھ کر سوچتا ہے کہ شوزو کی میڈل سکول کے فرینڈ کہہ سبھی لڑکی آپس میں تنی ٹچی ہو کر رہتی ہیں خیر چھوڑو یہ میری پروبلم نہیں ہے وہیں دوسری لڑکی ہیں شوزو کو بولتی ہیں کہ کہ تم اسے جانتی ہو شوزو بولتی ہے کہ وہ میرے ساتھ گریڈ سکول میں پڑھتی تھی تو باقی لڑکی ہیں بولتی ہے کہ ہمیں بھی اس سے ملواؤ شوزو بولتی ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے کہ وہ زیادہ فرینڈلی نہیں ہے تب ہی ماتسوری کو کسی کا سپرچول پریشر محسوس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے شوزو بولتی ہے کہ ماتسوری اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اب ماتسوری شیروگانے کا بولتی ہے کہ تمہیں ڈھونڈنے کے ٹربل سے تم نے مجھے بچا لیا فلاپسٹر شیروگانے بولتا ہے کہ تم مجھے وہ گوڑ سیلنگ سکرول دے دو اور میں تمہاری کاشٹنگ کو واپس ٹھیک کر دوں گا ماتسوری بولتا ہے کہ اس کے بعد تم پھر سے شوزو کو پریشان کروگے کیوں شیروگانے بولتا ہے کہ ہاں نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے میرا اس میں اب کوئی انٹرش نہیں رہا ماتسوری بولتا ہے کہ تمہاری باتوں سے پتا لگ رہا ہے اب شیروگانے بولتا ہے کہ کیا تم ماؤنٹ گیبوشی کے سیلنگ ٹاور کو جانتے ہو لگ بگ دو سو سال پہلے وہاں پر ایک آیا کاشی نے اٹیک کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو مارا تھا اور اس آیا کاشی کو وہاں پر سیل کیا گیا تھا دوسری طرف شوزو ماتسوری کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے شیروگانے آگے بولتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ وہ ٹاور اتنا کمجور ہو گیا کہ میری اس ٹیٹ میں بھی میں اسے توڑنے میں کامیاب رہا ماتسوری بولتی ہے کیوں تم شیروگانے بولتا ہے کہ باہر آؤں میرے سرون لیکن کوئی بھی باہر نہیں آتا شیروگانے بولتا ہے لیکن پلان تو یہ تھا کہ وہ باہر آ کر تم سے سکرول کو لے لے گا لیکن تب ہی شوزو کی چلانے کی آواز آتی ہے یہ سن کر شیروگانے سوچتا ہے کیا وہ میری شکار کو چھننے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف آیا کاشی بولتا ہے تو اچھا یہ لڑکی ہے آیا کاشی میڈیم اسے کھانے کے بعد میں اس بھوسی کیٹ کو ریپلیس کر کے کینگ آف آیا کاشی بن جاؤں گا لیکن تب ہی ماتسوری بہت دیجی میں آ کر شوزو کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور اب ماتسوری ہوا میں اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے اور ایک ہی بار میں اس آیا کاشی کو ختم کر دیتا ہے شیروگانے یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس فارم میں ایزا کنگ کوئی بھی آیا کاشی میری بات نہیں مانے گا اس کے علاوہ اس لڑکی نہ تو اس آیا کاشی کو ایک ہی بلو میں ہرا دیا اب شوزو بولتا ہے کہ تم نے مجھے پھر سے بچا لیا اور من میں سوچتی ہے کہ لڑکی کے روپ میں بھی یہ مجھے کافی کل لگ رہا ہے ماتسوری بولتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمیں بس شیروگانے سے بچنا ہے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا اب ہمارے پاس بس یہی اپشن بچا ہے اب ماتسوری شوزو کی سبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے ہم شوزو سوچتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماتسوری یہ آئیڈیا دے گا ہمیں پچھلا سین دکھاتے ہیں جس میں ماتسوری بولتا ہے کہ مجھے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہوگی اس طرح میں تمہیں اور اچھے سے بچا پاؤں گا اب بس میں ماتسوری بولتا ہے کہ ہم کافی کلوز بیٹھے ہیں شوزو بولتی ہے کہ اس میں کچھ عجیب نہیں ہے سبھی لڑکیوں ایسے ہی بیٹھتی ہے اور میں نے تمہارے کونٹیکٹس میں اپنے آئیڈی وی ڈال دی ماتسوری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے پبلک میں پرفیٹ کل بننے کی کوشش کروں گا دوسری طرف شیروگانے بولتا ہے کہ ماتسوری جتنا میں نے سوچا تھا تم اس سے زیادہ طاقتور نکلے لیکن کوئی بات نہیں میں نے اگلا پلین پہلے ہی سوچ لیا ہے اب ماتسوری گرنپا کو بولتا ہے کہ تمہارا اور شیروگانے کا کس طرح کا ریلیشن ہے تم اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو گرنپا بولتا ہے کہ جوانی کے دینوں میں میں نے اس کے ساتھ بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں یہ آیا کاشی کافی زیادہ ڈراؤنا تھا اور کچھ لگ تو اس کی پوجہ بھی کرتے تھے لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ ایک دم سے بہت زیادہ وائلڈر اور وائلنٹ ہو گیا میں نے سنا تھا کہ اس نے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بند کر دیا ہے اس نے سوچا تھا کہ یہ شوزو چانگ کے پیچھے پڑے گا ماتسوری بولتا ہے کہ آیا کاشی میڈیم کے لیے ان کی مند میں لالش بڑھ جاتا ہے گرنپا بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شوزو چانگ کی لائف فورس یعنی اس کے حاکو کا ریزرو ہماری امیجینیشن سے بھی زیادہ گرو کرے گا یہ سن کر شوزو بولتا ہے کہ کون اینڈ حاکو اس کا کیا مطلب ہے ماتسوری بولتا ہے کہ کون کا مطلب ہے سپریچول انرجی اور حاکو کا مطلب ہے فیزیکل انرجی سب انسانوں کے پاس ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے لیکن کسی کے پاس حاکو انرجی کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور وہی آیا کاشی میڈیم ہوتے ہیں اور اگر کوئی آیا کاشی آیا کاشی میڈیم کو کھالے تو اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی شوزو ایکسائٹیڈ ہو کر بولتی ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں سپر ریئر ہائی کیلوری ڈیزارٹ ہوں ان کے لیے ماتسوری بولتا ہے کہ ہاں لیکن تم اتنا خوشکیوں لگ رہی ہو وہیں شوزو اپنے آپ کو ڈیزارٹ کی طرح ایمیجن کر رہی ہوتی ہے ماتسوری بولتا ہے کہ میں تمہیں بول رہا ہوں نا کیرفل رہو اب سکول میں ماتسوری سوچتا ہے کہ اسے پتہ نہیں وہ کس خطرے میں ہے کہ تب ہی وہ بوئیس ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے سکول کا ٹیچر بولتا ہے کہ تم پھر سے بوئیس ٹوائلٹ میں ماتسوری بولتا ہے کہ ٹیچر یہ سب ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا یہ دیکھ کر شوزو کی دوست بولتا ہے کہ ایکسیڈنٹ لی بوئیس باتروں میں وہ سچ میں ایک ٹوم بوئی ہے اب گھر میں گرنپا بولتے ہیں کہ میں سکول میں تمہارا ایڈمیشن کرانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو تھانکس بولنے جا رہا ہوں ماتسوری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آرام سے جاؤ اور سوچنے لگتا ہے کہ شاید مجھے نہ آنا چاہیے اب ماتسوری شوزو کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو کہ سکول میں سے بولتا ہے کہ اپنے ٹانگوں کو اس طرح کھلی مت رکھو اور چڑھتے وقت اپنے سکارٹ کو ڈھکا کرو ماتسوری سوچتا ہے کہ شاید مجھے اور کیرفل رہنا چاہیے کہ تب بھی اسے کھڑکی سے شوزو کی آواز آتی ہے ماتسوری بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو رات کو تو آیا کاشی اور ایکٹیو ہوتے ہیں شوزو بولتی ہے کہ وہ مجھے اسکرول کو لے کر چنتا ہو رہی تھی جس میں شیروگانے کی پاور ہے وہ شیروگانے اسے واپس لینے جرور آئے گا نا تو ماتسوری بولتا ہے کہ اس کی چنتا مت کرو نہاتے وقت بھی میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں یہ سنتے شیروگانے بولتا ہے کہ اچھا تو یہ رہا اور وہاں پر دھوا دھوا ہو جاتا ہے ہم شیروگانے سکرول کو اٹھا کر بولتا ہے کہ میں کمزور سٹیٹ میں بھی ٹرانسفرم ہو سکتا ہوں ایسا بول کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیروگانے بھاگتے ہوئے سوستا ہے کہ ایک انسانی لڑکی بینہ کپڑوں کے میرے پیچھے کبھی نہیں آئے گی ابھی میرے پاس موکہ ہے اوریجنل فرم میں واپس آنے کا تب بھی وہ ماتسوری کو اپنے پیچھے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کس طرح کا سین ہے شیروگانے آگے سوستا ہے کہ اندر سے ہے تو لڑکا ہی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے کوئی بینہ کپڑوں کے دیکھ لے شیروگانے ماتسوری کو بولتا ہے کہ اس طرح کیا تم اپنے اپ کو شریف انسان مانتے ہو اب ماتسوری بھاگتے ہو اس ایر فین کو اپنے بالوں میں فساتا ہے اور ایک زورش نینجا گیر بول کر اس کے کپڑے آ جاتے ہیں شیروگانے حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ چوکر ایک میجیکل آئیٹم ہے ماتسوری بولتا ہے کہ ہمارے کرافٹس میں نئے نئے آئیٹم بناتے رہتے ہیں اور اب وہ ایک زورش نینجا ٹول بول کر شیروگانے پر حملہ کر دیتا ہے دوسری طرح شوزو سوتے ہوئے ابھی بھی ماتسوری کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر بولتی ہے کہ یہ سب غلط ہے ہم دونوں لڑکیاں ہیں لیکن ماتسوری اس وقت بہت cool لگ رہا تھا لیکن اگر کبھی وہ لڑکا نہیں بنا تو رکو یہ میں کیا سوچ رہی ہوں ماتسوری کبھی بھی اپنے اچھا سے لڑکی نہیں بننا چاہتا تھا تو پھر اب میں کیا کروں تبھی اسے ماتسوری اور شیروگانے کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ باہر دیکھنے لگتی ہے وہیں باہر ماتسوری بولتا ہے کہ فائنلی میں نے تمہیں پکڑ لیا شیروگانے بولتا ہے کہ کیا تم سچمیتنے پیارے اینیمل کو مارنے والے ہو ماتسوری بولتا ہے کہ بکواس مت کرو تم کنگ آف آیاکاشی ہو اور ابھی میں تمہیں ختم کرنے والا ہوں تبھی شوزو بولتا ہے کہ رک جاؤ ماتسوری تم اسے نہیں مار سکتے اس کے بعد تم کبھی ٹھیک نہیں ہوگے اگر تم نے ایسا کیا تو شیروگانے بولتا ہے کہ صحیح کا اگر تم نے مجھے مارا تو اس کے بعد تم ہمیشہ کیلئے لڑکی بن کے رہ جاؤ گے ماتسوری بولتا ہے کہ مجھے اسے ختم کرنا ہی ہوگا بھلے اس کے بعد میں ہمیشہ کیلئے لڑکی بن کے رہوں لیکن ایک آیاکاشی انسانوں کے لئے خطرہ ہے اس لئے میری ڈیوٹی ہے اسے ختم کرنا کبھی شوزو اسے رک کر بولتا ہے کہ رک جاؤ اتنے جلدی ہار مت مانو اگر تم میری وجہ سے لٹکے بن کے رہے تو میں کبھی اپنے آپ کو ماف نہیں کر پاؤں گی ماتسوری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ بہنس کر کے کوئی فائدہ نہیں تم میری بات نہیں مانوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے جانے دوں گا ماتسوری بولتا ہے کہ آج کی بات تم میرے پیٹ بن کے لاؤ گے شیروگانے یہ سن کر شیروگانے شوک میں ڈوب جاتا ہے اوکے گائز نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی